ہیلو دوستو سواغتہ آپ سبھی کا آج کی اس نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی پی ڈی ایف کی بھاسا کو یا پی ڈی ایف کی لینگویج کو کس طریقے سے دوسری بھاسا میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی پی ڈی ایف ہے اسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی بھاسا میں نہیں ہے تو اسے آپ بلکل آسانی سے آن لائن فری میں اپنی بھاسا میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں چاہے دوستو آپ پی ڈی ایف کسی بھی لینگویج میں ہو اسے آپ اپنی لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ دوستو ہندی سے انگلیس کر سکتے ہیں انگلیس سے ہندی کر سکتے ہیں پنجابی میں کر سکتے ہیں اردو میں کر سکتے ہیں یا جس بھی بھاسا میں آپ کرنا چاہے اس بھاسا میں کر سکتے ہیں دوستو میرے پاس ایک انگلیس لینگویز میں پی ڈی اف تھی لیکن میں نے اسے ابھی ہندی میں اور پنجابی میں کنورٹ کر کے دیکھا ہے تو آسانی سے کنورٹ ہو چکی ہے جیسے میں آپ کو ایک پی ڈی اف دکھا رہا ہوں یا میں نے پنجابی میں سے کنورٹ کی ہے یہ ہے دوستو آدھار کارڈ کی پی ڈی اف جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آدھار کارڈ کو صحیح کرانے کے لیے اپ ڈی 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 ا ہے جیسے یہاں پہ دوستو انگلیس میں لکھا ہے میں اگر انگلیس میں لکھتا ہوں کچھ بھی میں نے اپنے نام لکھا ہے یہاں پہ ہندی میں اوٹومیٹک آ چکا ہے لیکن اگر آپ پی ڈی آف کو کنورٹ کرنا چاہتے تو آپ کو یہاں پہ ڈوکومنٹ پہ کلک کرنا ہے ڈوکومنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ براوزر والا اپسن ملتا ہے یعنی جہاں پر بھی آپ کی پی ڈی آف وہاں یہاں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ایک بات میں دوستو آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ موبائل میں ویبسٹ اوپن کرتے ہیں تو موبائل کو آپ کو یہاں پہ روٹیٹ کرنا ہے تب ہی آپ پہ ڈوکومنٹ والا اپسن ملے گا تو چلی میں آپ نے پی ڈی آف یہاں پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہماری پی ڈی آف ہے دوستو آدھار ڈوکومنٹ کی یہ انگلیس میں کس لینگویج میں ہماری پی ڈی آف ہے اس کے بعد جس بھی لینگویج میں پہلے میں سیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ کو اپنی لینگویج select کرنے کی یہ آپ کی PDF کس language میں ہے جیسے ہماری PDF English language میں ہے تو یہاں پہ English select ہے اور کس language میں آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جیسے میں ہندی میں کرنا چاہتا ہوں تو ہندی پر رہنے دوں گا اگر آپ کو کسی اور language میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری ہاں پہ language لکھی گئی ہے جس میں بھی آپ کرنا چاہے وہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے پنجابی ہے جو بھی آپ کی لینگویج ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں میں ہندی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد ٹرانسلیٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹرانسلیٹ پہ کلک کرنے بعد یہاں پر آپ کی پی ڈی ایف ٹرانسلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کو اپسن ہے پہ مل چکا میں ہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اسے سیو کر لیتا ہوں اور اوپن کر کے کے جانب آپ پہ ہماری پی ڈے ایف یہاں پہ ہندھی میں convert ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ کو اس پی ڈے اف اور travelers میں convert کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دو بارہ سے آپ کو اپنی پی ڈے اف سیٹ کرنے یہ ہیں پر جانا ہے اور جہاں پر ابھی آپ کی پی ڈے اف ہو وہ یہاں پر آپ دو بارے سیٹ کرنے گے میں پی ڈے اف دو بارے سیٹ کرنیتا ہوں اس کے بعد کون سی لینگویج میں آپ کو سیٹ کرنے دوستو یہ بات کا آپ کو دھیان جرور رکھنا ہے کہ آپ ہی کس language میں آپ کی PDF کو یہاں سے آپ کو select کرنا ہے اور کس میں convert کرنی ہے وہ یہاں پر آپ کو select کرنا ہے یہاں پر جو بھی آپ language چاہتے ہیں وہ یہاں پر آسانی سے آپ کو مل جائے گی جیسے میں اسے اردو میں کر کے دیکھتا ہوں اور یہاں پر translate پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہماری طورت یہ اردو language میں translate ہو جائے گی اور download پر کلک کر کے ہم بلکل آسانی سے سے download کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی language میں سے پڑھ سکتے ہیں یا print نکلنا چاہے تو print بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی PDF کی language کو آسانی سے convert کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کسی photo یا screenshot یا دیوار پر یا کہیں پر بھی لیکھا ہوا ہے اس کی language آپ translate کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اسے بھی بلکل آسانی سے translate کر سکتے ہیں اس کا process دوستو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جس میں آپ کسی کو بھی photo لے کر اگر دوستو اس کی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب جنور کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کو بہت بہت دھنیواد